ناظرین کرام بھارت کتنا طاقتور ہے ایک سو تیس کروڑ کی عبادی والا ہندوستان کتنا طاقتور ہے آپ کو میں بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں تو اسلام علیکم میں ہوں واسف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جس پہ دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے گزاری شکر وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکتا تو ٹائم کو ویسٹ کیا بغیر اس ویڈیو کو بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین کرام بھارت دنیا میں عبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے چین کی عبادی ایک عرب چالیس کروڑ اور بھارت کی عبادی ایک عرب تیٹیس کروڑ سے زیادہ ہے ناظرین کرام بھارت کی سب سے بڑی طاقت اور اس کی کمزوری دونوں ہی اس کی عبادی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں عبادی اتنی زیادہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو بھارتی مل ہی جائیں گے اور دوسری طرف اسی زیادہ عبادی کی وجہ سے بجلی، تعلیم، پانی اور حتیٰ کے ٹوائلٹس جیسی بنیادی ضروریات کو بھی پورا کرنا بھارتی حکومت کے لیے ناممکن چیلنج بن چکا ہے زیادہ عبادی ہونے کی وجہ سے بھارت کے عام آدمی کی سلانہ اوست رقم سولہ سو چودہ ڈالر ہے جبکہ بنگلہ دیش کی سولہ سو دس اور پاکستان کی سولہ سو انتیس ڈالر ہے دفاعی لیاض سے دیکھا جائے تو ناظرین کرام بھارت کے پاس دنیا کی چوتھی بڑی فوج موجود ہے انٹرنیشنل رینکی کے مطابق دیکھا جائے تو بھارت کی فوج پانچ میں نمبر پر رینک کرتی ہے چائنہ کی فوج تیسرے نمبر پر اور پاکستان کی فوج گیاروے نمبر پر رینک کرتی ہے امریکہ چین روس اور سعودیہ عرب کے بعد بھارت وہ ملک ہے جو اپنی دفاع پر سب سے زیادہ جی ڈی پی کا حصہ خرچ کرتا ہے بھارت کا دفاعی بجٹ 52.2 بلین ڈالر ہے صرف ناظرین کرام میں آپ کو حوالے کے لیے بتا دوں کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ صرف 8.7 بلین ڈالر سے بھی کم ہے بھارت دنیا کی چھٹی ایٹمی طاقت ہے اور اس کے پاس اپنے خود کا تیار کرنا میزائل سسٹم بھی ہے اس کے علاوہ بھارت فائٹر ڈیٹس بھی تیار کر رہا ہے ان سے تیار کرنا فائٹر تیجہ تیاروں کے بارے میں بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فورٹ جنریشن کے لڑاکہ تیار ہیں بھارت کے پاس سمدری لیا سے دیکھا جائے تو دو ائر کرافٹ کیریئر بھی موجود ہیں بھارت کو اسلے میں خود کفیل کرنے کے لیے کئی سرکاری ادارے اس پر کام بھی کر رہے ہیں لیکن بھارت کا دفاعی پیداوار میں خود کفیل ہونے کا یہ خواب ابھی کچھ دور ہے بھارت کی معاشی طاقت کو دیکھا جائے تو یہ دنیا کی ساتویں بڑی معاشیت ہے اس کا جی ڈی بی بائی سو ارب ڈالر کا ہے بھارت کی سب سے بڑی اس کی معاشی طاقت اس کی زراد اور تیزی سے ترقی کرنے والی آئی ٹی انڈسٹری ہے بھارت کی فیلمز بولی وونڈ انڈسٹری پوری دنیا میں بھارت کا پوزیٹیو ایمج پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں بھارت دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر اٹھارہ کروڑ سے زیادہ لوگ خطے گربت سے نیچے زنگی گزار رہے ہیں ان لوگوں کو گربت سے انکانا بھارتی معاشیت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے لیکن ویلڈ بینکی رپورٹ کے مطابق بھارت میں خطے گربت میں رہنے والے لوگوں کی تعداد ہر سال کم ہوتی جا رہی ہے جنوبی ایشیا تاریخ کی قدیم ترین روایات کا گہوار آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا تاریخی مقام خوبصورت وادیوں اور رنگہ رنگی روایات کی وجہ سے خوبصورت سیاہی مقام بن چکا ہے ہر سال ایک کروڑ کے قریب سیاہ بھارت کا سفر کرتے ہیں سیاسی طور پر بھارت کے سپر پاور امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن اپنے ہی ہمسائے ملک پاکستان اور چین کے ساتھ بھارت کے بگڑتے ہوئے تعلقات عالمی سیاسی کے لیے بہت خطرناک ہیں جس کی وجہ سے بھارت سلامتی کونسل کی رکنیت اور نیو کلیئر سپلائیڈ میں اپنی جگہ نہیں بنا پا رہا بھارت کے شمال مشرق میں موجود مسئلہ قسمیر کا حل نہ ہونا بھارت کے لیے بہت زیادہ مسئلے کریئٹ کرتا ہے ناظرین کرام مختصر یہ کہ بھارت عالمی سطح پر ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ عالمی معاملات میں اپنا قدار ادا کر سکے لیکن بھارت کی سب سے بڑی کمزوری اس کے ہمسایہ ممالک چین اور پاکستان کے ساتھ بگڑتے ہوئے تعلقات بھی ہیں تو ناظرین کرام آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور میری ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کیونکہ یہ بلکل ہی فری ہے تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تک تک کے لیے آپ اپنا اپنے چینل کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی